اینیتا نیڈی یہاں پر انیتا نیڈی اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اسے اپنی پچھلی تمام لائف یاد آتی ہے وہ اپنی بیسٹ فرنڈ جینیفر کے بارے میں بھی سوچتی ہے جینیفر اور نیڈی بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اب کہانی پاسٹ میں چلی جاتی ہے اور یہاں پر ہم ایک گاؤں ڈیول سکیٹل کو دیکھتے ہیں اور یہ دونوں اسی گاؤں سے بیلونگ کرتی ہیں بیسیکلی اس شہر کا نام ایک جھرنے کی وجہ سے پڑا تھا اس جھرنے کا گرنے والا تمام پانی ایک ہول کے اندر چلا جایا کرتا تھا اور کسی کو آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس ہول میں جانے والا پانی آخر کار جاتا کہاں ہے اسی مقصد کے لیے بہت سے سائنٹس، ریسرچرز اور کومن لوگ بھی اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب ناکام رہتے ہیں اب ہم اپنی مین سٹوری کی طرف واپس آ جاتے ہیں جینیفر اپنے کالیج کی بہت مشہور، خوبصورت، پاپولر اور نائس لڑکی مانی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف انیتہ نیڈی اپنی بیسٹ فرنڈ سے بلکل الگ ہوتی ہے یہ دونوں آپس میں بیسٹ فرنڈ تو ہیں لیکن بائی نیچر یا ٹریٹس کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل الگ ہیں جینیفر تو بہت فیمس ہے لیکن نیڈی کافی شائع اور بلکل بھی فیمس نہیں ہوتی نہ ہی جینیفر کی طرح خوبصورت نیڈی کا ایک بائی فرنڈ بھی ہوتا ہے جس کا نام چپ ہے لیکن نیڈی اپنے بائی فرنڈ سے زیادہ اپنی فرنڈ جینیفر کو فوکیت دیتی ہے جس کی مثال یہ ہے کہ جب جینیفر نیڈی کو کہتی ہے کہ رات کو ہم ایک لوکل بار میں چلیں گے وہاں پر ایک بینڈ پرفارم کرنے والا ہے ہمیں بہت مزہ آنے والا ہے تو نیڈی جینیفر کو ویلیو دیتی ہے نہ کہ اپنے بائی فرنڈ کو اور اب وہ اس بار میں چلے جاتے ہیں اس پارٹی میں جینیفر ایک بینڈ پرفارمر نیکولائی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے وہ اسے پسند کرنے لگتی ہے اور وہ اسے ڈرنک کی بھی آفر کرتی ہے جب جینیفر نیکولائی کے لیے ڈرنک لینے کے لیے جاتی ہے تو نیکولائی اپنے کسی دوست سے جینیفر کے متعلق کچھ باتیں کرتا ہے جن کو نیڈی سن لیتی ہے اور نیڈی کو اس کی کی گئی باتیں بلکل پسند نہیں آتی نیڈی یہ باتیں جینیفر کو بتاتی ہے لیکن جینیفر ان کو نظر انداز کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگنور اٹ اب بینڈ کی پرفارمنس شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی وقت شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اس ہال میں آگ لگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ آگ بہت زیادہ پھیلنے لگتی ہے اور یہاں پر سب لوگ کافی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہیں نیڈی بھی جینیفر کو ٹائلٹ کی ونڈو توڑ کر باہر کی طرف بھاگ آتی ہے اور پورے ہال میں پورے بار میں کافی زیادہ آگ لگ چکی ہو لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اب سب باہر آ چکے ہوتے ہیں بینڈ ممبر نیکولائے جینیفر کو کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو ہم بہت انجوائی کریں گے اور اسے وہ وین میں جانے کا کہتا ہے نیڈی جینیفر کو بہت رکتی ہے کہ تم مت جاؤ لیکن جینیفر کا دل ہوتا ہے ان کے ساتھ جانے میں اور جینیفر نیکولائے اور اس کے دوستوں کے ساتھ وین میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے اور نیڈی پیچھے اکیلی رہ جاتی ہے اور وہ جینیفر کو یہاں سے اکیلے جاتے دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ دکھ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے اب نیڈی پریشانی کی حالت میں واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور یہاں پر وہ اپنے بائی فرینڈ چپ کو کال کرتی ہے اور اس واقعہ کے بارے میں سب کچھ اسے بتاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ جینیفر ان لوگوں کے ساتھ چلے گی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا دیں یہ جینیفر کے ریپ ہونے کا ڈر بھی اپنے بائی فرینڈ کو بتاتی ہے ابھی فون پر بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک بیل ہوتی ہے یہ باہر جا کر دیکھتی ہے لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آتا اب جب دور کے باہر کوئی نہیں ہوتا تو وہ واپس اندر آنے لگتی ہے لیکن اندر آتے ہوئے اسے گھر کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ جیسے ہی ڈرتے ہوئے اندر آتی ہے تو سامنے دیکھتی ہے کہ جینیفر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بہت زخمی حالت میں ہے اس کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے اور یہاں پر جینیفر ایک عجیب کریپی قسم کی سمائل دیتی ہے جسے دیکھ کر نیڈی پریشان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جینیفر اس گھر کا فریج اوپن کرتی ہے اور یہاں سے کچھا چکن نکال کر اس کو بھی کھانے لگ جاتی ہے جینیفر یہاں پر ایک ڈرا دینے والے طریقے سے چیختی ہے چلاتی ہے اور اس کے علاوہ الٹیاں بھی کرتی ہے جو کہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں جینیفر اس کو ڈرانے کے بعد یہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلا دن آ جاتا ہے نیڈی کل رات ہوئے واقعے کے بارے میں سب کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے جینیفر کے لیے بھی بہت پریشان ہوتی ہے یہاں پر جینیفر آ جاتی ہے جو کہ بلکل نارمل لگ رہی ہوتی ہے کل رات جینیفر کی حالت تو بہت خراب تھی لیکن آج صبح وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیف انرجیٹک اور بول لگ رہی ہوتی ہے اب یہ دونوں اپنی کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں یہاں پر ان کے ٹیچر کل رات بار میں مرنے والے لوگوں پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں دکھ کر رہے ہوتے ہیں تو جینیفر اس کو دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے اور اپنے ٹیچر کا مزاگ بناتی ہے جینیفر کے اندر بہت سی چینجز آ چکی ہوتی ہیں جو کہ نیڈی ان سب چینجز کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے نیڈی اپنے بائی فرنڈ چپ کو بھی یہ ساری باتیں بتاتی ہے وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ کل رات جینیفر اس کے گھر آئی تھی اور اس کا بہیوئر بہت عجیب تھا جیسے کہ وہ جینیفر کے اندر کوئی چیز آ چکی تھی اور وہ جینیفر بلکل نہیں لگ رہی تھی اور وہ بہت ویرڈ بہیو کر رہی اور اب کہانی میں کچھ ٹویسٹ آنے والے ہیں جینیفر اپنے کالیج کی فٹبال ٹیم کے کیپٹن سے ملتی ہے جو کہ بہت دکھی تھا کیونکہ کل رات ہوئے ایکسیڈنٹ میں اس کے کچھ دوست مر چکے ہوتے ہیں جینیفر اس کو بہلاتی ہے اور سکول کے قریب والے جنگل میں لے جاتی ہے یہاں پر وہ اسے سیڈیوس بھی کرتی ہے اور اسی وقت ان کے چاروں طرف کچھ جانور پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ان کو دیکھنے لگتے ہیں یہ بہت عجیب منصر ہے اور اسی وقت جینیفر کا چہرہ بدل جاتا ہے اس کے دانت بڑے سے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی ایول اس کے اندر آ گیا ہو اور وہ اپنے ساتھ موجود فٹبال کیپٹن کو مار دیتی ہے مرتے ہوئے یہ فٹبال کیپٹن چیخہ ہوتا ہے جس چیخ کی آواز کالیج کے پروفیسر نے سن لی ہوتی ہے پر اس چیخ کو سنتے ہوئے کالیج کے پروفیسر اتر آتے ہیں جہاں پر وہ پروفیسر اس کی کٹی اور پھٹی ہوئی لاش کو دیکھتے ہیں نیڈی اور جینیفر فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں نیڈی بہت دکھی ہے کیونکہ بہت کم وقت میں ان کے شہر میں بہت سی اموات ہوئی ہیں بہت سے لوگ مرے ہیں لیکن جینیفر اسے کہتی ہے کہ تم چل کرو اور موو وان کرو اس کے علاوہ ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جینیفر لائٹر سے اپنی زبان پر آگ لگا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی زبان کو وہ ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا اور جینیفر نیڈی کو کہتی ہے کہ آئی ام گوڈ میں خدا ہوں اور آہستہ آہستہ اب ایک مہینے کا وقت گزر چکا ہے اب جینیفر بہت تھکی ہوئی لگتی ہے بیمار لگتی ہے ٹائرڈ لگتی ہے اب یہ بالکل پہلے جیسی ایکٹیو اور انرجیٹک نہیں رہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ جینیفر کو سینما جانے کی آفر کرتا ہے کہ ہم وہاں پر بہت انجوائے کریں گے لیکن جینیفر اسے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم رات کو مل سکتے ہیں اور وہ اسے ایک ایسے گھر میں بلاتی ہے جس کا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے ابھی وہ گھر مکمل طور پر نہیں بنا ہوتا اب رات کا وقت آ جاتا ہے اور جب جینیفر اس لڑکے سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے وہ لڑکا اس کی آنکھیں دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ اسی وقت جینیفر اس لڑکے کو بھی مار دیتی ہے اور اس کے جسم سے اس کی بوٹیاں نکال کر کھانے لگتی ہے یعنی کہ اس کے جسم کو کچھا کھانے لگتی ہے دوسری طرف نیڈی اپنے دوست کے ساتھ ہوتی ہے اپنے لور کے ساتھ ہوتی ہے اس کو جینیفر کے متعلق رونے خوب آتے ہیں اسے خیالات آتے ہیں کہ جیسے جینیفر کسی مشکل میں ہے اور وہ اسی وقت اپنے گھر سے بھاگ کے باہر نکل آتی ہے وہ ابھی روڈ پہ ہوتی ہے کہ سامنے سے جینیفر آ جاتی ہے جو خون میں لت پت ہوتی ہے اس کے علاوہ جینیفر نیڈی کی کار کی بین شیلڈ یعنی کہ اس کے شیشے پر بری جمپ کرتی ہے نیڈی بہت ڈر جاتی ہے گھبرا جاتی ہے پیر نیڈی وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ جاتی ہے جیسی ہی نیڈی اپنے بیڈ پر سونے جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ جینیفر کو دیکھتی ہے جو بلکل نارمل حالت میں ہوتی ہے نیڈی بہت کنفیوز ہو جاتی ہے نیڈی کچھ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ جینیفر کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن جینیفر کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں اور میں تمہیں سب کچھ سچ بتاؤں گی کہ اس رات کو کیا ہوا یہ اسی رات کی بات کر رہی ہوتی ہے جس دن اس بار میں آگ لگی ہوتی ہے کیونکہ نیڈی نے جینیفر کو ایک بھیانک روپ میں بھی دیکھا ہوتا ہے اور ایک نارمل روپ میں بھی تو نیڈی کہتی ہے کہ میں سچ جانوں اور جینیفر سب باتیں بتانے لگتی ہے جینیفر بتاتی ہے کہ اس رات جب میں اس بینڈ کے لڑکوں کے ساتھ فین میں بیٹھ کر گئی تو وہ مجھے جھرنے کے پاس لے گئے تھے نیکولائے جو بینڈ کا ممبر تھا اور اس کے تمام دوست بسیکلی شیطان کو پوجا کرتے تھے اور وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے میوزیکل کیریئر میں سیکسس پا سکیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم ورجن ہو تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ہاں تو بسیکلی انہوں نے مجھے مار کر شیطان کو سیکریفائز کرنا تھا تاکہ ان کو کامیابی مل سکے یہ بینڈ کالا جادو بسیکلی کر رہا تھا نیکولائے جو بینڈ ممبر تھا اس نے جینیفر کو چاکو مار کر اسی جھرنے میں پھینک دیا ہوتا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ جینیفر اصل میں ورجن نہیں ہوتی جس وجہ سے وہ زندہ بچ جاتی ہے لیکن زندہ بچنے کے بعد وہ نارمل نہیں رہتی اس پر ایول پوزیس کر لیتا ہے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں وہ بینڈ ممبرز اس سیکریفائز کے بعد وہ بھی فیمس ہو گئے اور جینیفر بھی زندہ بچ گئی لیکن اس پر شیطان حاوی ہو گیا اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ جاگی تو اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور بھوک کی حالت میں میں تمہارے گھر بھی آئی تھی کیونکہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو تو میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس لیے میں اس راتھ تمہارے گھر آئی اور فریج کھول کے کچھا چکن کھانے لگ گئی جینیفر اپنی دوست کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ کسی انسان کو کھا لیتی ہے اور اس کا پیٹ فل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایکسٹرا پاورز آ جاتی ہیں اور وہ اس بات کو اپنا ہاتھ کاٹ کر شو بھی کرتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹتی ہے تو اس کا ہاتھ فوراں سے خود ہی ہیل ہو جاتا ہے جینیفر کے پاس اب شیطانی طاقتیں ہیں یہ سب سن کر دیکھ کر اور جان کر نیڈی بہت ڈر جاتی ہے اور وہ جینیفر کو کہتی ہے کہ یہاں سے تم چلی جو مجھے اس وقت اور کوئی بات نہیں کر اور جینیفر اس کے گھر کی کھڑکی سے کھوٹ کر باہر چلی جاتی ہے لیکن یہ کھڑکی سیکنڈ فلور پر ہوتی ہے جو کہ زمین سے تقریباً بارہ تیرہ فوٹ کے فاصلے پر ہوتی ہے اتنی بڑی جمپ دیکھ کر نیڈی اور گھبر آ جاتی ہے نیڈی اس معاملے کی مزید انفارمیشن کے لیے اپنے ٹاؤن کی لائبریری میں جاتی ہے اور وہاں پر وہ پیرا نورمل بکس کی ریڈنگ کرتی ہے تاکہ وہ سچ کو جان سکے اور کوئی حل نکال سکے بک ریڈنگ سے نیڈی کو پتا چلتا ہے کہ اس بینڈ سے غلطی ہوئی تھی کیونکہ وہ جینیفر کو ورجن سمجھ رہے تھے اس کے بدلے میں وہ لوگ تو فیمس ہو گئے لیکن جینیفر پر شیطان حاوی ہو گیا اور اب جینیفر کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے دل میں چاکو مار دیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ تم کسی سائیکیٹریسٹ کو دکھاؤ اس کے علاوہ نیڈی کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جینیفر کے لیے لوگوں کو مار کے کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ انہیں نہیں کھائے گی تو وہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی تو خود کو خوبصورت اور جوان رکھنے کے لیے جینیفر کو لوگوں کو مار کے کھانا ضروری ہے اب سے کچھ دن بعد ان کے کالج میں ایک ڈانس فنکشن بھی ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے لوگ اکٹھے ہونے والے ہوتے ہیں نیڈی اس لیے بھی پریشان ہوتی ہے کہ جینیفر اس فنکشن میں کسی نہ کسی کو مار نہ دے بلکہ وہ اور زیادہ اس لیے بھی پریشان ہوتی ہے کہ نیڈی کا بائیو فرینڈ چپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ اپنے بائیو فرینڈ کو بھی کہتی ہے کہ تم اس فنکشن میں مت آنا لیکن اس کا بائیو فرینڈ ہنس کے بات کو ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تم ریلیکس رہو اب ڈانس ڈے کا دن آ جاتا ہے اس فنکشن میں سب لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں نیڈی یہاں پر اپنے بائیو فرینڈ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن اب تک چپ نہیں آیا ہوتا اور دوسری طرف جینیفر بھی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا اس کے ذہن میں بہت سے برے خیالات آتے ہیں وہ ڈر جاتی ہے کہ ادھر فنکشن میں نہ تو چپ ہے نہ ہی جینیفر اور اس پریشانی کی حالت میں وہ اس فنکشن سے بھاگ کر گھر کی طرف آتی ہے نیڈی کو چپ کے گھر سے پتا چلتا ہے کہ وہ ابھی ہی کچھ دیر پہلے واک کرتا ہوا کالیج فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ہے اور نیڈی بھی پریشانی کی حالت میں اسی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف چپ کو راستے میں جاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر جینیفر اس سے ملتی ہے اور جینیفر چپ کو گمراہ کرتی ہے کہ نیڈی کا کسی اور کے ساتھ افیر تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی اور ان کے درمیان اور بھی بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں باتوں باتوں کے درمیان یہ اسے ایک کھنڈر کی طرف لے جاتی ہے جینیفر کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کسی کو سیڈیوس کرتی ہے اور پھر اسے مار دیتی ہے جینیفر چپ کے قریب جاہی رہی ہوتی ہے کہ چپ اسے روک دیتا ہے کیونکہ وہ نیڈی سے پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور لڑکی اس کے قریب آئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جینیفر کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں چپ پر اٹیک کر دیتی ہے اس پر حملہ کر دیتی جینیفر کا یہ روپ بلکل شیطانی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیڈی ان دونوں کی تلاش میں بھی وہاں پہنچ جاتی ہے نیڈی دیکھتی ہے کہ جینیفر اس کے لور کے گلے پر کاٹ رہی ہوتی ہے اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہ بالکل خون سے بھری ہوتی ہے لیکن نیڈی بھی ادھر کود جاتی ہے اور اپنے لور کو بچانے کی کوشش کرتی ہے نیڈی جینیفر کو دھکا دیتی ہے اسے لڑتی ہے اور اس کے موپر سپری بھی کرتی ہے تاکہ وہ دور ہو جائے جینیفر کو یہاں پر مزید غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں کہتی ہے کہ وہ صرف لڑکوں کو نہیں مار بلکہ لڑکیوں کو بھی مار سکتی ہے اور اسی کے بعد جینیفر اپنی شیطانی طاقت کی مدد سے ہوا میں اڑنے لگتی ہے ان دونوں دوستوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے اور جیسے ہی جینیفر نیڈی کو مارنے لگتی ہے تو زخمی حالت میں پڑا ہوا چپ ایک روڈ کی مدد سے جینیفر پر حملہ کرتا ہے وہ روڈ اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے جس کی وجہ سے جینیفر بہت گائل ہو جاتی ہے جینیفر بہت تھک چکی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بہت بلڈ لاؤس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن نیڈی یہی پر اپنے لور کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہوتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے نیڈی بہت اداس ہوتی ہے اور غصے میں بھی وہ ہر حالت میں جینیفر سے بدلہ لینے جاتی ہے اور اسی بدلے کے لیے وہ جینیفر کے گھر جاتی ہے جب نیڈی جینیفر کے روم میں آتی ہے تو ان دونوں کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور اسی فائٹ کے درمیان جینیفر نیڈی کے گردن پر کاٹ بھی لیتی ہے خیر لڑائی ہوتی رہتی ہے اور بالآخر نیڈی جینیفر کے دل کے اندر ایک چاکو نما بڑا سا بلیڈ ڈال دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگتا ہے کیونکہ نیڈی نے پڑا ہوتا ہے کہ جینیفر کو مارنے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کے دل پر حملہ کیا جائے اور اسی لحمے کے بعد جینیفر اور اس کا ڈیول یعنی کہ اس کا شیطان وہی پر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان چیخوں کی آوازیں سن کر جینیفر کی موم اس کے کمرے میں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ نیڈی نے ان کی بیٹی کو جان سے مار دیا ہوتا ہے اور اب مووی اپنے انیشیل سینز پہ آ جاتی ہے کہ نیڈی کیوں اس جیل میں تھی کیوں اس پاگل خانے میں تھی کیونکہ اس نے جینیفر کا قتل کیا ہوتا ہے لیکن عجیب بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ اب یہ نیڈی پہلے والی نیڈی نہیں رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جینیفر نے نیڈی کو لڑائی کے درمیان کاٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ شیطانی طاقتیں نیڈی کے اندر بھی آ جاتی ہیں اور ہم یہاں پر نیڈی کو ہوا میں اڑتا دیکھتے ہیں یہاں پر نیڈی کے پاس بھی اب سپر نیچرل پاور آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتی ہے جبکہ پہلے نیڈی ایسی نیچر کی نہیں تھی یہاں پر یہ اس کال کوٹری کے اندر بند ہوتی ہے لیکن نیڈی اپنی شیطانی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے اڑ جاتی ہے اور کھڑکی سے باہر نکل کر باہر چلی جاتی ہے یعنی کہ اس جیل سے بھاگ جاتی ہے جیل سے بھاگ کر یہ اسی جھرنے کے پاس جاتی ہے اور اسے وہی چاکو ملتا ہے جو نیکولائے نے جینیفر کو شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے مارا ہوتا ہے نیڈی اس چاکو کو اٹھا لیتی ہے اور ایک کار سے لفت لیتے ہوئے وہی پر جاتی ہے جہاں پر وہ بینڈ ہوتا ہے جہاں پر وہ بینڈ اپنا کانسٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اس بینڈ کو بھی دیکھتے ہیں اپنا کانسٹ ختم کرنے کے بعد اپنے روم میں بیٹھ کر آیاشی کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرگز استعمال کرنا اور اسی وقت وہاں پر کوئی آتا ہے اور ان سب میمبرز کو مار دیتا ہے بہت بروٹل طریقے سے اس وقت تک یہ نہیں دکھایا جاتا کہ یہ قتل کس نے کیے ان میوزیکل بینڈ میمبرز کو کس نے مارا لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کے روم سے اور کوئی نہیں نکل رہا ہوتا بلکہ نیڈی ہی آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ تمام قتل نیڈی نے کیے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب بلکل کلیر ہے نیڈی نے ان میوزیکل بینڈ والوں کو مار دیا جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا اس کا لور مرا تھا اس کی بیسٹ فرینڈ مری تھی اور بھی بہت سے قتل ہوئے تھے اور یہی پہ اس مووی کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں ٹھینکس فور ووچن